السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد اللہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد الحمدللہ آج پندرہ وارہ مکمل ہو گیا یعنی نصف قرآن آدھا قرآن آج ہو گیا کل جو چودہ وارہ پڑھا گیا تھا اس چودہ وارہ کے اندر دوتین آیتیں ایسی تھی جس پہ بات کرنا ضروری ہے فضیلت والی ہے ایک آیت تو یہ ہے وَإِن تَعُدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُقْسُوْهَا اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی رب کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے تم اپنی رب کی نعمتوں کو اگر گرنا چاہے تو گن نہیں سکتے اللہ رب العزت نے بندوں کو اتنی نعمتوں سے نواز آئے مفسرین کہتے ہیں کہ تقریباً پورے کائنات میں اٹرہ ہزار مخلوقات ہیں اس میں سب سے افضل مخلوق انسان ہیں اٹرہ ہزار مخلوقات انسان ٹوٹل جتنے بھی ہیں ایک ہی مخلوق اس کو ایک شمار کریں مچھلی ایک ایسے ہی جانور ہاتھی ایک جنات ایک فرشتے ایک جتنے بھی ہیں ایسے کل ملا جے کتنے ہیں اٹرہ ہزار مخلوقات ہیں سب سے افضل مخلوق انسان انسان کو اللہ نے جینے کا صلیقہ بتایا رہنے کا طریقہ سکایا پیدائی سے لے کے موت تکہ ہر لمحہ کس طرح سے گزارے یہ انسان کو بتایا ہے جانوروں کی طرح ہماری زندگی نہیں ہے آنکھیں اللہ نے دی ہیں کان سننے کے لئے اللہ نے دیا ہیں زبان سے بھولنے کے اللہ نے طاقت دی ہیں ہاتھوں میں پکڑنے کی ہاتھ کو فول ہونے کی جو طاقت اللہ نے دی ہیں یہ بہت بڑی نیامت ہے یہ کب پتا چلتا ہے جانتے ہو ہسپیٹل میں جب جاتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے ڈائیلیسس کرنا پڑے گا تمہارا کھون بدلنا پڑے گا یہ کھون کی نیامت کب پتا چلتی ہے ڈاکٹر کہتا ہے یہ داد نکالنا پڑے گا دوسرا لگانا پڑے گا تب اس داد کی نیامت سمجھ نہیں آتی ہے آنکھوں سے نظر آنا جب کم ہوتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے چشمہ لگانا پڑے گا یا آنکھوں کو آپریشن کرنا پڑے گا اتنا اتنا بل ہوں گا تب پتا چلتا ہے کہ اللہ نے کروڑوں کی نیامت ہمارے فقط جسموں میں آتا فرمائی ہے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کروڑوں کی نیامت کروڑوں کی ملکیت لے کر ہم کیا ہو رہے ہیں صبح شام گھوم رہے ہیں اسی لیے چوداوے پارے کے اندر ہی اللہ نے آگے کہا لَيْن شَقَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَزَابِ لَشَدِيدٍ اگر تم شکر کروں گے نیامتیں اور بڑھاؤں گا نیامتوں کو اور بڑھاؤں گا اور اگر ناشکری کروں گے تو میرا عذاب بہت سکتے ہیں اسی لیے ہر وقت زبان پہ کیا ہونا چاہیے شکر کی قیفیت ہونی چاہیے حالات اچھے ہوں الحمدللہ بریہو الحمدللہ اس لیے کہ اللہ نے جو ایمان کی دولت سے ہم کو نماز آئیں وہ سب سے بڑی نیامت ہے کچھ ہو ہمارے پاس تب بھی چلے گا نہ ہو تب بھی چلے گا بات سمجھ رہے پندرہ و اپارہ شروع ہوتا ہے پندرہ و اپارہ شروع ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل سے سبحان اللذی لفظ سبحان سے اللہ اس بارے کو شروع کر رہے اس سورت کو شروع کر رہے یہ جو سورہ ہیں پہلی جو آیت ہے سبحان اللذی اس کے اندر میراج کا واقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میراج کا واقعہ ہے اب اس پر ہلکے سی روشنی ڈال دیتے ہیں اس کا اس واقعے کے پیش آنے کے وجہ کیا بنی ہے اللہ کو اللہ کے رسول کو آسمانوں میں بلانی کے وجہ کیا بنی ہے چالیس سال کے عمر میں جب اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا مکہ والے اللہ کے رسول کے مخالف ہو گئے ستاتے دے لیکن تھوڑا سا سمل سمل کی اس لیے کہ اللہ کے رسول کی جو چچا تھے چچا ابو طالب وہ مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا اسی لیے کفار مکہ کی حمد نہیں ہوتی تھی اللہ کے رسول کو کھلے عام پریشان کرنے چچا زندہ ہے اور اللہ کے رسول کی جو پیمی ہیں زوجہ مخترمہ اس امت کی ماں حضرت خطیق کبرہ رضی اللہ عنہ بہت مالداروں میں شمار ہوتی تھی مکہ کے مالداروں میں اسی لیے دوسرے خاندان والی بھی اللہ کے رسول کی عزت کرتے تھے یہ دونوں کا سپورٹ تھا سہارہ تھا سن نبوی ایک نبوت کا پہلا سال دوسرا سال تسرا سال بعض روایتوں میں لکھا ہی ہیں کہ سن نبوی نو جب نبوت کے نو سال ہوئے ہیں بعض روایتوں میں بارہ لکھا ہے بعض میں نو اور بعض میں بارہ جب اللہ کے رسول کو نبوت ملی تو نوہ سال تھا یا بارہ بار سال تھا چچا کا انتقال ہو گیا چچا کا بہت بڑا سپورٹ تھا بلن کلہ ایک مرتبہ پورا کفار مکہ کا وبد آیا تھا چچا کے پاس اور چچا ابو طالب سے کہنے لگے کہ آپ کے بھتیجے کو سمجھاؤ ورنہ ہم کچھ بھی کریں گے اسے کیا چاہیے پوچھو تو سہیں لڑکی چاہیے پورے عرب کے سب سے خوبصورت لڑکی لاکر دیں گے مال چاہیے عرب کا سب سے مالدار انسان بنا دے گے سرداری چاہیے ہم آج سے ابھی سے لکھ کر دیتے وہ ہمارا سردار ہے کیا چاہیے اسے کہوں اپنے اس دعوت سے اور اپنے جو مشن کو لے کر چل رہے ہیں اس سے واضح جائے چچا نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھاتا ہوں اللہ کے رسول کو بلائیں اور کہاں کے بھتیجے اب میں بڑا ہو گیا کفار مکہ کا دباؤ اس پر زیادہ ہے پریشر ہے تو جس کام کو لے کر چلائیں وہ چھوڑ دے کیوں خود کو بھی مسئیبت میں ڈال رہا ہے اور مجھے بھی مسئیبت میں ڈال رہا ہے جب چچا کی الفاظ کو اللہ کے رسول نے سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں چاند اور الٹے ہاتھ میں سورج کو لاکر دھر دینا تب بھی میرے اللہ نے مجھے جس کام کو دے کر بھیجا ہے اس کام سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اگر آپ کو ساتھ دینا ہے تو دے چچا نہیں دینا ہے تو اللہ کے رسول کے آقوں میں آسو آئے چچا نے کہا کہ محتیجے کھل کر کام کرو تجھے جو کرنا ہے وہ کر جب تک میں زندہ ہوں تجھے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا کفار مکہ کے وبدوں کو ایسے یہ روانہ کرتی وہ چچا کیا ہو گئے انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا ان کے کچھ مہینوں کے بعد اما ختیجہ کا بھی انتقال ہو گیا ایک ہی سال میں دو سہارے اللہ کے رسول کے چلے گئے بہت زیادہ گمگین تھے اللہ کے رسول پس منظر اپنے تصور کو اس طرف لے کر جائے کہ اللہ کے رسول کتنے پریشان ہو گئے اس لئے اللہ کے رسول نے اس سال کا نام رکھا ہے عام الحزر گم کا سال کیا رکھتا گم کا سال ستم بالائی ستم ایک اور مصیبت کہ جب اللہ کے رسول اس سے دو سہارے کڑ گئے تو کفار مکہ کی طرف سے تقلیف کیا ہو گئی بڑھ گئی تقلیف تو تھی پہلے سے اب کیا ہو گئی بڑھ گئی تو اللہ کے رسول نے سوچے کہ اب مکہ والے تو سنے رہے کریم میں ایک علاقہ ہے تائف وہاں جاتے ہیں ہو سکتا ہی کہ تائف والے میری بات قبول کریں گئے تائف لیکن مکہ والوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم لوگوں نے ظلم کیا مکہ والے جتنا ظلم کرتے تھے اس سے کئی گناہ زیادہ تائف والوں نے ظلم کیا اللہ کے رسول اس کی امید نہیں تھی بہت لمح واقعہ ہے تائف کا تین سردار تھے تینوں کے پاس گئے تینوں نے بدتمیزی سے جواب دیا دھتکارہ اللہ کے رسول کو اور یہاں تک احگالہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد اس محلے کے بدماشوں کو اور شریر قسم کے نوجوانوں کو اللہ کے رسول کے پیچھے لگا دیا گالیاں دے رہے ہیں پتر پھک پھک کے مار رہے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ میں حضرت زید بن حاریسہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول کے موں بولے بیٹے تھے پتر لگ رہے ہیں اللہ کے رسول کو پوری جوتیاں مبارک خون سے بدن کے خون سے تر ہو گئی تھی حضرت زید رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کو اپنے کندے پر سہارہ دے کر ایک جنگل میں پناہ دی کیا دل توٹا ہوگا دو سہارے چلے گئے اپنے مکہ والوں سے دل توٹا ہوا ہے گومی دلے کر تائف میں آئیں تو تائف والوں نے یہ حجرہ کر دیا کس کا سرور کونین کا جس کے ہاتھ میں جنت کی چاوی ہیں اس کا یہ حال ہو رہا ہے پھر ایسے قیفیت میں حضرت جبریل علیہ السلام کہا کہ یا رسول اللہ یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں آپ کہو نا یہ تائف پہاڑوں کے بیچ میں بستا ہے ایک اشارہ دے دو دو پہاڑوں کے بیچ میں تائف کو دبا کے پیس کے مسل کے رکھ دیں اور ختم کر دیں ان کے کہانی اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں کیا فرمایا اللہ مہدی قومی فإنہم لا يعلمون اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے یہ مجھے جانتے نہیں یہ مجھے ایسے قیفیت میں دعا کا نکلنا یہ بہت بڑے ذرفہ کی بات ہوتی ہے ہمارے بدن پہ فوراں زبان پہ بدعا کے الفاظ آتے ہیں آتے یا نہیں آتے ہیں کتنا بڑا ذرفہ رہیں گا اللہ کے رسول پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ نہیں ان کے نسلوں میں کوئی ایسا آئے گا جو ایمان لائے گا قربان جائے اللہ کے رسول کے اس دعا پر اللہ کے رسول اگر اس وقت بدعا کر دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہاں پہ کہ آج ہم بھی مسلمان نہ ہوتے ہیں جو ہم ایمان والے بیٹے ہیں تو ہم بھی مسلمان نہ ہوتے ہیں اسی طائف سے ایک شخص سے نکلا ہے مرد مجاہین جس کا نام محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ وہاں سے نکلا اور اٹھرہ سال کے عمر میں لشکر اسلام کو لے کر فتح کرتا ہوا سندھ کے راستے سے ہندوستان میں آیا اور ہندوستان کے اندر اسلام کے جنلے کو آیا وہی اللہ کے رسول دعاؤں کے مرکز سے ہم کو ایمان ملا ہے یہ حالات دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کے کتنا دل ٹوٹا ہوا رہے تھے پھر مکہ میں آئے مکہ میں آکے حضرت امیہانی کے گھر میں قیام فرما رہے تھے جب محبوب حبیب محبوب کی وجہ سے تقلیف میں آتا ہے نا اور محبوب کے طرف سے محبت کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ سارا درد انسان بھول گاتا ہے انسان میں جس کی محبت میں تقلیف کو سہاں ہیں اگر اس کی طرف سے اور زیادہ محبت کا معاملہ آ جائے تو انسان اپنے ساری پریشانیوں کو کیا کر دیتا ہے بنا دیتا ہے اب اللہ کے رسول کے قیفیت سوچے پورا جسم زخموں سے چھلنی ہے دل پوٹا ہوا ہے اسی سال میں دو بڑے بڑے گم ہیں مکہ سے ایسی حالہ طائب سے ایسی حالہ اللہ کے طرف سے حکم آیا جبرائیل کو حضرت جبرائیل علیہ السلام تو سلام کو جاؤ اور میرے حبیب کو میرے پاس لے آؤ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اب یہ اللہ حبیب اور محبوب کے ملاقات کا وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول کو جگھائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ چلیے اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تسلی دل بہلانے کے لئے کس لئے کہتے ہیں نا بچے کو رو رہے کوئی پیشن مت لے چل تجھے گھومنے لے جاتا ہوں کہ ایک گھومنے لے کر گئے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے گم ہلکا ہو جاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آپ کو بلا رہے ہیں بات مقتصر کر دیتا ہوں سونے کی تشتری لے کر آئے تھے اس میں بہت ساری چیزیں تھیں انوارات تھے مرقات تھی اللہ کے رسول کے سینے مبارک کو چاک کیا شق صدر سینے کو کیا کیا چاک کیا ایک بچپن میں ہوا تھا حضرت حلیمہ کے پاس جب تھے یہ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ دوسری مرتبہ ربوت کے وقت میں یہ تیسری مرتبہ سینے کو چاک کیا دل کو باہر نکالا زمزم کے پانی سے دل کو دھویا اور دھو کے دوبارہ دل کو اپنی جگہ پہ پھٹ کیا اور جو سونے کے تشتری میں جو چیزیں لے کر آئے تھے انوارات برکات وزیرہ وہ سب اس میں اڑے لے دیکھتے اور دوبارہ اللہ کے رسول کے سینے کو بند کر دیا پھر مسجد حرام کے پاس آئے مسجد حرام جو قامت اللہ ہے نا جو احاطہ ہیں اس کو مسجد حرام کہتے ہیں وہاں سے ایک براغ نام کے سباری حضرت جبریم ساتھ میں لے کر آئے تھے براغ سباری کا نام کیا ہے براغ وہ سباری گدے سے کچھ بڑی کھچر سے تھوڑی چھوٹی تھی سفید رنکی اس پر اللہ کے رسول کو بٹایا گیا اتنی تیز رفتار تھی جہاں تک نظر جاتی پہلا قدم اس کا وہاں ہوتا ہے جہاں تک نظر جاتی وہاں پہلا قدم ہوتا تھا تو اللہ کے رسول کو مسجد حرام سے اٹھایا گیا اور مسجد اقصہ بیت المقدس فلسطین کے جائے گیا وہاں پر سارے نبی اللہ کے رسول کے انتظار میں تھے اب جسموں کے ساتھ تھے روحوں کے ساتھ تھے کیسے آئیں اللہ جانتے ہیں اللہ کا رسول جانتا ہے سارے انتظار میں ہوئے تھے سواری کو باندھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصہ میں لے کر گئے مسجد اقصہ میں تھے صفحے درست کی سیدھا مسلے پہ امام الانبیاء کو امامت کے لئے مسلے پہ چڑھایا تھے اللہ کے رسول نے تمام نبیوں کے اس وقت نے امامت فرمائی نماز پڑھانے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو دو چیزیں پیش کی شراب اور دود چوائیس پسند کرو اللہ کے رسول نے دودھ کو پسند کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو پسند کیا اگر آپ شراب کو چھن لیتے نہ آپ کی امت گمراہ ہو جاتی یہ ایک سفر ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصہ کا دوسرا سفر سیڑھیوں کا وہاں سے الیکٹرونک سیڑھیاں نکلے ہیں کہ خود با خود کیسے چلیں گے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو معناج یہ اسرہ کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصہ یہ اسرہ کا سفر اسرہ کہتے ہیں مسجد اقصہ سے آسمانوں کا سفر اس کو سفر میراج کہتے ہیں میراج کے مناہتے ہیں سیڑھیا قدرتا جو اللہ کے طرف سے غیبی سیڑھیا تھی سیدھا پہلے آسمان پر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کو لے کر پہنچ گئے سلام کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرسطوں کے طرف سے جواب آیا معلیکم السلام کون کہا کہ انا جبریل میں جبریل ہوں کہا کہ ساتھ میں کون ہیں کہا کہ محمد رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ کہا کہ انہیں بلایا گیا ہے کہا کہ جی انہیں بلایا گیا ہے کھلو دروازہ دروازہ کھلا گیا ہے پہلے آسمان پر جیسے گئے حضرت آدم علیہ السلام وہ السلام سے علاقات ہوئی جو کہ جدہ امجد ہے اببہ ہیں ہمارے حضرت آدم سے ملاقات ہوئی جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہا مرحبا ابن السالح تیرا آنا مبارک ہو اے نیک بیٹے استقبال کیا ملاقات کی پھر دوسرے آسمان پر گئے حضرت یحیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تیسرے آسمان پر گئے حضرت یسوح علیہ السلام سے ملاقات کی چوتھے آسمان پر گئے حضرت عدریس علیہ السلام سے ملاقات کی پانچوے آسمان پہ گئے حضرت حارم علیہ السلام سے ملاقات کی چھتے آسمان پہ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی جب ساتوے آسمان پہ پہنچے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام بیت المعمور کو ٹیک لگا کر بیٹے ہوئے تھے جیسے ہی نہیں دیکھا تو ٹیک لگا کر اٹھے اور اللہ کے رسول کا استقبال کیا تو ساتوے آسمان پہ کس سے ملاقات ہوئی حضرت عبراہیم علیہ السلام سے اللہ کے رسول جس کی نسل سے استقبال کیے لگائے پھر وہیں مرحبا بھی ابن الصالح وہاں سات آسمان تیہ ہو گئے سات لوگوں نبیوں سے ملاقاتے ہو گئے پھر وہاں سے جنت کے سیر کرائی گئی جہنم کے مناظر دکھائی گئے پھر مقام سریف الاقلام مقام سریف الاقلام ایک جگہ ہے جہاں پر کھرکر کھرکر کلموں کے چلنے کی آوازیں آ لیتے ہیں لکھنے کی آواز آتی نہ کھرکر اس مقام کا نام یہ مقام سریف الاقلام اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے حضرت جبری علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بندوں کی تقدیریں لکھی جا رہی ہیں یہ مقام سریف الاقلام ہے پھر وہاں سے صدرت المتحہ پر لے جایا گیا میری کا درم جہاں پر انتہا فرشتوں کی بھی انتہا وہاں سے فرشتے بھی فرشتوں کے سردار بھی اس سے آگے نہیں جائیں گے نہیں جا سکتے کوئی گیا نہیں آجتا حضرت جبری فرشتوں کے سردار ہیں جب وہ نہیں گئے تو اس کے بعد کوئی نہیں نبیوں نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک علیہ السلام کوئی آج تک گیا نہیں نہیں جا سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے جب وہ صدرت المتحہ پر پہنچے تو اللہ کے رسول سے فرمایا حضرت جبریل نے کہ یا رسول اللہ آپ اکیلے آگے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہو گئی یہ ایسا دوست ہوتا ہے حرام سے رہ کر مزید اقصہ تک ساتھ میں رہیں مزید اقصہ سے ساتو آسمان تک ساتو آسمان تک ساتھ میں رہیں جنت جہنم کے سیر کروائی ساتھ میں رہیں مقام سرک الاقلام میں ساتھ میں رہیں صدرت المتحہ پہ آکے دوستی چھوڑ رہے ہو یہ کیسا ساتھ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ اگر اس سے ایک ایچ بھی آگے بڑھو گا نہ اللہ کی تجلی سے میرے سارے پر جل کے خواہ ہو جائیں گے میں آگے بڑھ نہیں سکتا شاعر کہتا ہے رکا ظرف آواز پردے سے آئی رکا محبوبتوں آواز پردے سے آئی اے میرے حبیب تُو پردے میں آن تُس سے پردہ نہیں صرف اللہ کے رسول سے پردہ نہیں اللہ کے رسول کو پھر بلایا ہو گیا پھر اللہ کے رسول اللہ سے ملاقات سیدھا اللہ کے سامنے ہیں اللہ ہیں اور اللہ کے حبیب ہیں پھر اس کے بعد کیا باتیں ہو گئی اللہ جانے اور اللہ کا حبیب جانے بہت سارے باتیں ہو گئی اس کے بعد اسی وقت تنہیں سورہ بقرہ کے آخر کے دو آیتیں نازل ہو گئی اللہ کے رسول پھر اللہ کے رسول کو پچاس نمازوں کا تحبہ دیا گیا کتنی نمازوں کا پچاس نمازوں کا تحبہ دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش وہ پچاس نمازوں کا تحبہ لے کر اللہ سے ملاقات کر کے نیچے آئے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کیا ہوا کیا بنی کیا بات چیت ہوئی کیا لیندن ہوا کارگزاری سنائی کہ اللہ نے مجھے پچاس نمازوں کا تحبہ کہا کہ پچاس پھر اپنی بنی اسرائیل قوم کی کارگزاری سنائی ان کا تلخ رویہ ان کا مزاس سنایا نہیں پڑ سکتے پریشان ہو جائیں گے اللہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ کم کرو اللہ کے رسول امت کے لئے فکر مند ہو گئے کہ اگر میری امت بھی پڑھنا پائی تو کھاں 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 عذاب میں مرتلا ہو جائے امت کے فکر میں پھر گئے پانچ کم کی ہے پیتالیس پھر آئے پھر پانچ کم یہ بار بار جا رہے ہیں یہاں پر ایک اور حکمت ہے کہ اللہ ابتدامی اللہ پانچ دے کے بھیج سکتے دے لیکن اپنے حبیب سے بار بار ملاقات کا موقع ملنا تھا نا تو بار بار پانچ کم کرتے گئے کرتے کرتے وہ کہاں تک آئے پانچ تک آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ نہیں جاؤ اور کم کراؤ یہ پانچ بھی تمہاری امت نہیں پڑھیں گی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ کے پانچ جا کر اور نماز کم کرانے پر حیاء دیئے اب میں نہیں جاؤ لیکن اللہ نے کہا اے میرے حبیب تو فکر نہ کرنا تجھے نماز پانچ بھی گئی ہیں لیکن تیری امت کا جو بھی بندہ پانچ نمازیں پڑھیں گا اسے پچاس نمازوں کا سواب عطا کر دیا جائے گا سواب وہی رکھا گیا سواب پھر اللہ کے رسول دوبارہ آئیں حضرت امیہانی کے گھر میں حضرت جبرین نے لاکر چھوڑا یہ بہت کم وقت میں ہوا رات میں ہوا بعد مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت میں دنیا کے نظام کو روپ دیا گیا تھا راتوں رات یہ سب کچھ ہونا ممکن ہے ہمارے لئے ممکن نہیں لیکن سبحان اللہ نے کہا سبحان پاک ہے وہ ذات ہر عیق سے اس کو کسی چیز کے رکاوٹ نہیں ہے یہ سفر کروانے والے میں ہوتے تو یہ سفر مشکل تھا بلکہ ناممکن تھا یہ سفر کروانے والے کون تھے اللہ کے لئے کیا مشکل ہے فی صبح ہو گئی تو اللہ کے رسول نے سارے مکہ والوں کے یہ واقعہ سنایا سب ملہ پڑھا لیا ان کو موقع مل گیا حضرت ابو عدر صدیق کے پاس ایک جماعت طولہ بن کے آئی ان دونوں کی بہت دوستی ہے نا ابو عدر صدیق رضی اللہ عنہ کی اور اللہ کے رسول کی اب ان کی دوستی میں درار پیلا کریں گے توڑے گیا ہو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں تصدیق کرتے ہیں کہ انکار کرتے ہیں سب کے سر حضرت ابو عدر صدیق کے پاس انہیں اس واقعے کا ایمہ نہیں تھا سب نے کہا کہ اگر کوئی یہ بندہ کہیں کہ رات و رات مسجد حرام سے کئی ہزاروں میل کا سفر تیہ کر کے مسجد اقصہ چلا جائیں مسجد اقصہ سے آسمانوں کا سفر کریں کیا کروں یقین کروں گے یہ ممکن ہی نہیں ہے کیسے یقین کریں گے یہ ہوئی نہیں سکتا کہاں کہ ہاں ابھی تو ہم کہتے ہیں نا یہ تمہارے دوست تمہارے محمد یہ باتیں کہتے ہیں کہاں کہ اچھا محمد یہ باتیں کہتے ہیں تو بالکل ہو سکتا ہے پھر اس وقت میں آگ بند کر کے حضرت ابو عدر صدیق نے تصدیق فرمائی بلا تو چرا کے اسی لئے ان کو حضرت ابو عدر صدیق کا لقم بلا ہے کیا بھی لقم بلا ہے صدیق کا لقم بلا ہے یہ مقتصر میراج کا واقعہ ہے اس کے بعد بہت سارے مسائل آگے منیس رائل کہ اس میں انشاءاللہ آئندہ کل بیان کیے جائیں گے اور انشاءاللہ کل وقت بھی پچیس مڈائیسی بچنے والا ہے زیادہ نہیں بیا جائیں گا یہی دس مدرہ میں مکرائی ٹائم دے گا وآفر الدعوانا الحمدللہ رب العالمين